اب میں آپ کو مائکروسوفٹ ایکسل میں ایف اینڈ ایف اس فنکشنز کے بارے میں بتا رہا ہوں تو میں یہ ایزیوم کرتا ہوں کہ وہ کینڈیڈیٹس جن کے پرسنٹیج مارکس سکسٹی پرسنٹ سے کم ہے تو ان کو فیل کنسیڈر کیا جائے اور وہ کینڈیڈیٹس جن کے مارکس سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ ہو ان کو پاس کنسیڈر کیا جائے تو پرسنٹیج مارکس میں نے جے کولم میں ریفلیکٹ کیے ہیں ٹھیک ہے میں اب ال کولم میں مو کرتا ہوں اور الونسل میں کلک کرتا ہوں یہاں پر میں ٹائپ کرتا ہوں پاس سلیش فیل ٹھیک ہے یعنی اس کولم میں مجھے یہ بتایا جائے کہ کونسی کینڈیڈیٹس پاس ہے اور کونسی کینڈیڈیٹس فیل ہے میں انٹر کی پریس کرتا ہوں ٹھیک ہے میں الڈو سل میں مو کر گیا ہوں اب یہاں پر میں اف فنکشن ٹائپ کرتا ہوں تو یہاں پر میں ٹائپ کرتا ہوں ایکل ٹو ٹھیک ہے پھر اف ٹائپ کرتا ہوں پھر چوتی بریکٹ شروع اب میں یہاں پر پہلے کینڈیڈیٹ کے ایکوائیڈ مارکس کا پرسنٹیج اس ریفرنس کوڈ کروں گا ٹھیک ہے تو پہلے کینڈیڈیٹ کے ایکوائیڈ مارکس کا پرسنٹیج جی ٹو سل میں ریفلیکٹڈ ہے تو میں جی ٹو اگر منولی ٹائپ کرتا ہوں تو بھی کر سکتا ہوں اگر میں ٹائپ نہیں کرتا اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ آٹومیٹکلی سیلک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر میں کنڈیشن دیتا ہوں کہ اگر جے ٹو سیل میں جو ڈیٹا ہے وہ گریٹر دن سکسٹی ہے یعنی یہ پرسنٹیج سکسٹی سے گریٹر ہو تو پھر اس کو پاس کنسیڈر کیا جائے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر ٹائپ کروں گا پاس انوٹڈ کومہ میں ٹھیک ہے اور پھر کومہ لگاؤں گا اور پھر انوٹڈ کومہ میں لکھوں گا فیل یعنی جن کے مارک سکسٹی پرسنٹ سے کم ہے ان کو فیل کنسیڈر کیا جائے اور اگر سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے تو ان کو پاس کنسیڈر کیا جائے اور اب میں بریکٹ بند کرتا ہوں ٹھیک ہے اور انٹر کی پریس کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں انٹروسل کو دوبارہ سیلک کروں گا پھر اس سیلکشن کے بوٹم رائٹ کورنر پر اپنا ماؤس پانٹر لے کے جاؤں گا جب یہ پلس سائن بن جاتا ہے تو میں کلک کروں گا ہولڈ رکوں گا اور اس کو نیچے ڈریک کروں گا تو اب یہ مجھے بتا رہا ہے کہ وہ کینڈیڈیٹس جن کے ایک وائیڈ مارس کا پرسنٹیج سکسٹی پرسنٹ سے کم ہے وہ فیل ہے اور جن کے ایک وائیڈ مارس کا پرسنٹیج سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے تو وہ فاس ہے فار اگزامپل سکسٹی سکس پرسنٹ پاس ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پاس ریفلیکٹ ہو رہا ہے ففٹی تری پرسنٹ فیل ہے تو یہاں پہ فیل ریفلیکٹ ہو رہا ہے اسی طرح یہ بھی فیل ہے اسی طرح یہ پاس ہے اور یہ بھی فیل ہے ٹھیک ہے اسی طرح میں اگر ان کی گریڈنگ کرنا چاہوں تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں تو گریڈنگ کے لیے میں سپوز ایم کولم سیلکٹ کرتا ہوں اور ایک ون کولم میں میں ٹائپ کرتا ہوں گریٹس ٹھیک ہے اور پھر میں انٹر کی پریس کرتا ہوں اب میں یہ ایزیوم کرتا ہوں کہ وہ کینڈیڈیٹس جن کے مارک سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے ان کو ایک گریٹ دیا جائے وہ کینڈیڈیٹس جن کے مارک سففٹی فائب پرسنٹ سے زیادہ ہے تو ان کو بی گریٹ دیا جائے اور وہ کینڈیڈیٹس جن کے مارک سففٹی فائب پرسنٹ سے کم ہیں تو ان کو سی گریٹ دیا جائے تو اس کے لیے بھی میں if یا if is کا function use کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں type کروں گا is equal to if ٹھیک ہے پہلے میں if function کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں is equal to if bracket شروع تو اس کے لیے بھی میں j2 سلسلیکٹ کروں گا یعنی first candidate کے acquired marks کا percentage ٹھیک ہے تو میں نے j2 پہ click کیا یہ select ہو گیا اب میں condition دیتا ہوں ٹھیک ہے if j2 is greater than 60 ٹھیک ہے تو اس کو آپ کون سا grade دیں a grade ٹھیک ہے تو a grade میں inverted comma میں لکوں گا پھر میں comma لگاؤں گا ٹھیک ہے اور اب یہاں پہ دوبارہ میں type کروں گا if اور پھر چھوٹی bracket شروع ہوں اور اب یہاں پہ دوبارہ میں یہی j2 سلسل reference سلسل کے طور پر دوں گا and if j2 is greater than 55% تو پھر اس کو b grade دے دے b grade کو میں دوبارہ inverted comma میں لکوں گا ٹھیک ہے اور پھر میں comma لگاؤں گا اب میں یہ assume کر رہا ہوں کہ وہ candidates جن کے marks 55% سے کم ہیں ان کو c grade دیا جائے تو اب میں دوبارہ if type نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ last condition ہے اور last condition کیلئے پھر ہم if نہیں لگاتے ٹھیک ہے تو میں نے inverted comma میں c لے گا ٹھیک ہے تو کتنے brackets ہو گئے one and two تو میں یہاں پہ two bracket close کروں گا ٹھیک ہے اور enter کی پریس کروں گا اب دیکھیں میں دوبارہ m2 sil کو select کروں گا پھر mouse pointer اس selection کے bottom right corner پر لے کے جاؤں گا click کروں گا hold رکوں گا اور نیچے drag کروں گا تو اب دیکھئے اس candidate کے marks 60% سے زیادہ ہے تو اس کو a grade دیا گیا ہے اس طرح اس candidate کے marks b 60% سے زیادہ ہے تو اس کو b a grade دیا گیا ہے اس candidate کے marks 55% سے کم ہے تو اس کو c grade دیا گیا ہے جبکہ اس candidate اور اس candidate کے marks 55% سے زیادہ ہے اور 60% سے کم ہے اس لیے ان کو b b grade دیا گیا ہے اسی طرح میں اگر یہاں پر ایم ٹو سیل میں ایف کے بجائے ایف ایس کا فنکشن دیتا ہوں تو پھر مجھے ہر کنڈیشن کے لیے پھر بار بار ایف ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی فور ایگزامپل یہاں پر میں نے ایم ٹو سیل میں ایف کنڈیشن دیا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہر کنڈیشن کے لیے ایف ٹائپ کیا ہے اگر میں یہ بار بار ایف ٹائپ نہیں کرنا چاہتا تو پھر میں ٹائپ کروں گا ایس ایکل ٹو ایف ایس پھر بریکٹ شروع اب میں کنڈیشن دوں گا کہ وہ کنڈیڈیٹ جن کے ایک وائٹ پرسنٹیج مارک سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ ہو تو ان کو ای گریٹ دیا جائے وہ کنڈیڈیٹ جن کے ایک وائٹ پرسنٹیج مارک سففٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ ہو ان کو بی گریٹ دیا جائے اور وہ candidates جن کے acquired percentage marks 55% سے کم ہو تو ان کو c grade دیا جائے ٹھیک ہے تو میں j2 is a referential select کروں گا ٹھیک ہے اور اب یہاں پھر میں condition دوں گا کہ اگر j2 میں mark 60% سے زیادہ ہو تو اس کو a grade دیا جائے ٹھیک ہے a میں type کروں گا inverted comma میں پھر میں comma type کروں گا ٹھیک ہے پھر space اب میں دوبارہ referential select کروں گا j2 اور اب دوسرا condition دوں گا کہ وہ candidates جن کے acquired percentage mark 55% سے greater ہو تو ان کو b grade دیا جائے b کو میں inverted comma میں لکوں گا پھر میں ایک دوبارہ comma type کروں گا اور اب میں اپنا آخر condition دوں گا یعنی وہ candidates جن کے acquired percentage marks یعنی j2 میں جو mark سے یہ list in 55% ہو تو پھر ان کو آپ grade دے دیں c grade ٹھیک ہے تو میں نے c type کیا inverted comma میں اور پھر ایک بار bracket بند کیا کیونکہ صرف ایک بار bracket استعمال ہوا ہے یہ bracket شروع اور یہ ایک bracket بند اب میں enter کی پریس کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مجھے بتا رہا ہے کہ پہلے candidate کا ایک grade بنتا ہے کیونکہ ان کے 60% سے زیادہ mark ہے اب میں دوبارہ m2sil کو select کرتا ہوں پھر اس selection کے bottom right corner پر اپنا mouse pointer لے کے آتا ہوں اس کو click کرتا ہوں hold رکتا ہوں اور نیچے drag کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے وہی condition اب اس پہ apply ہو رہے ہیں for example میں یہاں پہ type کرتا ہوں 60 ٹھیک ہے تو یہ بھی مجھے b grade ہی بتائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھئے میں اس کو پہلے drag کروں گا یہ فرمولہ تاکہ نہیں چاہ جائے ٹھیک ہے لیکن اگر میں 61 type کروں گا تو اب دیکھئے یہ مجھے a grade بتا رہا ہے ٹھیک ہے اب میں نے condition کیا دی ہے کہ وہ candidate جن کے 60% سے زیادہ marks ہو تو ان کو a grade دیا جائے اگر میں یہ assume کروں کہ نہیں وہ candidate جن کے 60% marks ہو تو ان کو b a grade دیا جائے تو پھر میں دوبارہ m2 سل میں آوں گا اس پہ double click کروں گا تاکہ یہ سل edit mood میں جائے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ میں اس condition کو تھوڑا سا change کروں گا اور یہاں پہ میں لکھوں گا if j2 is greater than and equal to 60 ٹھیک ہے یعنی 60 کے برابر بھی ہو اور اس سے greater بھی ہو تو اس کو a grade دیا جائے اسی طرح میں یہ assume کرتا ہوں کہ وہ candidates جن کے 55% کے برابر یا اس سے زیادہ مارسو تو ان کو b grade دیا جائے تو یہاں پہ بھی میں is equal to greater case sign کے ساتھ type کروں گا ٹھیک ہے اور enter کی پریس کروں گا تو اب میں دوبارہ اس کو select کرتا ہوں mouse pointer اس selection کے bottom right corner پر لے کے آتا ہوں جب یہ plus sign بن جائے تو میں اس کو click کرتا ہوں hold رکھتا ہوں اور اس کو نیچے drag کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں جس نے 60% marks حاصل کیے تو اس کو بھی یہ a grade reflect کر رہا ہے کیونکہ میں نے وہاں پہ condition change کی کہ ہر وہ candidate جن کے mark 60% کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو ان کو a grade دیا جائے تو امید ہے dear viewers آپ Microsoft Excel میں if and if functions کے بارے میں جان گئے ہوں گے stay tuned کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو مزید important functions اور commands کے بارے میں بتاؤں گا thank you very much